انفیکشن کنٹرل سسائیٹی آپ کی صحت کے بارے میں مضامین پیش کرتی ہے جس میں ایسے مضامین بھی پیش کی جاتے ہیں جو کہ عدویات کے بارے میں ہوتے ہیں اور کچھ معلومات اس طرح کی فرام کی جاتی ہے کہ کچھ دوائیں بند کی جا چکی ہیں اور ان کے مضرح اثرات جسم پڑھتے ہیں اور ان سے مختلف امراض پیدا ہو سکتے ہیں تو ان دوائوں سے پریس کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے کچھ ملکوں میں جو دوائیں بند ہو چکی ہیں وہ پھر بھی استعمال ہوتی رہتی ہیں اور ان کے مضرح اثرات لوگوں میں پہنچتے رہتے ہیں تو اس حوالے سے عوام کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون سی دوائیں بند ہو چکی ہیں اور انہیں استعمال سے پرحص کیا جانا چاہیے درد دودھ کرنے والی ایک دوائے پرپابندی اسباب کیا ہیں یہ ہم آپ کو بتانا چاہیں گے ڈسٹل جیسک درد دودھ کرنے والی ایک مشہور دوائے ہیں اس کی گولیاں کو پراکساموں پر مشتمل ہوتی ہیں کو پراکسامول دو اجزاء کا مجموعہ ہے جس میں ایک پیرسٹیمول اور دوسرا دیکسٹرو پرو میکسفین دیکسٹرو پرو میکسفین کہلاتا ہے پیرسٹیمول گزشتہ سو برس سے پوری دنیا میں بڑے پیمانے پر استعمال ہو رہی ہے اس کے باوجود ماہرین ابھی تک یہ بات پوری طرح سمجھ نہیں پائیں کہ پیرسٹیمول درد کا احساس کم کرنے میں کس طرح کردار ادا کرتی ہے تاہم یہ باور کے جاتا ہے کہ دماغ اور حرام مغز میں پروسٹا گلینڈینز کی پیدوار کم کر دیتی ہے شاید یہی اس کی کامیابی کا راز ہے پروسٹا گلینڈینز ہمارے جسم اس وقت تیار کرتا ہے جب جسم کو غیر معمولی طور پر حساس بنانا ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب ہم زخمی ہوتے ہیں تو ہمیں درد محسوس ہوتا ہے اور درد کا یہ حساس اس لیے نمائے ہوتا ہے کہ ہم اس متاثرہ حصے کو مزید کسی نقصان سے بچائیں چونکہ پر استعمال حساب کو حساس بنانے والے پروسٹا گلینڈینز کی پیدوار گھٹا دیتی ہے اس لیے درد کے حساس کو دماغ تک پہنچنے کی راہ میں رکاوٹ بڑھ جاتی ہے یہ وہ زخم تو اپنی جگہ برقرار رہتا ہے لیکن ہم اس کا درد کم محسوس کرتے ہیں دوسری جانب دیکسٹو پروکسی فین دواؤں کے ایک ایسے گروپ سے تعلق رکھتی ہے جسے اوپیائیٹ کہتے ہیں افیوم کے سطح سے تیار شدہ درد کم کرنے والے یہ اجزاء اس طرح کام کرتے ہیں جس طرح ہمارے جسم میں درد کی شدت کم کرنے والی قدرتی کیمیائی اجزاء انڈرو فینز عمل کرتے ہیں دیکسٹو پروکسی فین قدرتی انڈرو جن کی نقل کرتے ہوئے دماغ اور حرام مغز یعنی کہ اسپائنل کارٹ کے احساب کو بحث کر دیتے ہیں اور احساب کے ذریعے دماغ کو درد کے پیغامات کی ترسیل کا سلسلہ رک جاتا ہے لہذا درد کی اصل وجہ تو اپنی جگہ برقرار رہتی ہے تاہم درد کا احساس کم ہو جاتا ہے اسی خصویت کی بنابرا پیرسٹمول اور دیکسٹو پروکسی فین کا مرقب حلقے اور موتدل درد میں آرام کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے اس خوبی کے باوجود 2007 یعنی 2007 کے آخر میں برطانیہ میں دواؤں اور علاج مالجے کی مصنوعات کے استعمال کے لائسنس جاری کرنے والے ادارے میڈیسن اینڈ ہیلٹ کیئر پروڈکٹس ریگولرٹی ایتھارٹی نے کو پرو مکسو پر مشتمل تمام عدویات کے لائسنس منصوب کر دیئے تھے یہ منصوبی دواؤں کے استعمال کے بارے میں ماہین پر مشتمل ایک خودمختار کمیٹی کی شفارس پر کی گئی تھی کمیٹی فار دی سیفٹی آف دا میڈیسن نے اپنی تحقیق میں یہ دیکھا تھا کہ سے پرسٹمول کے مقابلے میں کو پرو مکسول میں درد دور کرنے کی صلاحیت کوئی خاص بہتر نہیں تھی دیگر افراد میں کو پرو مکسول اور پرسٹمول سے زیادہ موثر ثابت نہیں ہوئی علاوہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ہر سال تین سو سے چار سو افراد اس خودزہر از خودزہر قوارنی کے باعث موت سے ہم کنار ہو جاتے ہیں ان میں سے ہر پانچ میں سے ایک شخص حادثی موت کا شکار ہوتا ہے اور اس حادثی موت میں کو پرو مکسول کو ملوث دیکھا گیا ہے چونکہ اس قسم کی تاثیر والی دوسری کم قطرناک قسم کی درد دور کرنے والی دوائیں دستیاب ہیں لہذا کمیٹی نے یہ قرار دیا ہے کہ اب کو پرو مکسول پرمجتمل دوائیں موجودہ سٹاک کے ختم ہونے کے بعد نہ تو فروخت کی جا سکیں گی نہ ہی سپلائی ہوں گی تاہم ان کے ساتھ یہ بات بھی تسلیم کی گئی ہے کہ قلیل تعودات میں ایسے مریض موجود ہیں جن کے لیے کو پرو مکسول کی جگہ دوسری دوائی کی کارگر ہونے کے امکانات بہت کام ہیں یا دیگر متابادل دوائیں ان کے لیے اتنی محصر اور مناسب ثابت نہیں ہو سکی اس قسم کے مریضوں کے لیے یہ گنجائش رکھی گئی ہے کہ انہیں دوائی تجویز کرنے والے ڈاکٹرس کی ذمہ داری پر غیر لائسنس سیافتہ کو پرو مکسول فراہم کی جائے دوائوں کے محفوظ ہونے سے متعلق برطانوی کمیٹی نے اس کے ساتھ درد زل ہدایت بھی جاری کی ہیں اگر آپ طویل عرصے کو پرو مکسول مسلسل استعمال کرتے رہے تو ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر اپنے طور پر اس کا استعمال اچانک بند نہ کریں اس دوائے سے گنودگی ہو سکتی ہے لہٰذا دوائے کے زیر اثر عرصے میں ٹرائیونگ کرنے یا مشینری کے استعمال سے گریز کریں اس دوائے کے ساتھ الکول استعمال نہ کریں مقررہ خوراک سے زیادہ مقدار میں دوائے استعمال نہ کریں خوراک کی ذاتی خطرناک ہو سکتی ہے لہذا اگر آپ نے دوائے کی زیادہ مقدار استعمال کی ہے اور آپ بظاہر ٹھیک نظر آ رہے ہیں تو بھی ڈاکٹر سے فوری رجوع کریں کوپرو مکسول کو کسی ایسی دوائے کے ساتھ استعمال نہ کریں جس میں پیرسٹیمول شامل ہو اس دوائے کو مومر افراد گردے اور جگر کے امراض میں مبتلا افراد احتیاط کے ساتھ استعمال کیا جائے کہ دوائے اٹھارہ سال سے کم عمر افراد خودکشی کا رجحان رکھنے والے اور نشے کے عادی ہون جانے والوں کو نہیں دینی چاہیے دوران حمل اور بچوں کو دودھ فلانے کے دوران اس دوائے کے استعمال میں محتاط رہیں بی ایک وقت دو سے زیادہ اور چوبیس گھنٹس میں آٹھ سے زیادہ گولیاں استعمال نہیں کرنی چاہیے اس دوائے کے استعمال میں جو زمنی سائیڈ افیکٹ زمنی اثرات یا سائیڈ افیکٹ مختلف مریضوں میں سامنے آ سکتے ہیں وہ حسب زیل ہیں دوائے کے ناغے سے بیچینی سر چکرانا ہونودگی یا نشے کا احساس مطلی الٹی قفس سر درد پیٹ میں درد جلد پر سرخ دبے ابرنا نزل دندلانا کمزوری ذہنی انتشار وہم جلد جلد اور آنکھوں میں پیلاہٹ یرقان جگر کے آفال کے ٹیسٹ ال ایفٹی کے نتائج میں تبدیلی یعنی اس قسم کے اگر اثرات سائیڈ افیکٹ محسوس ہوں تو دوائے کو بند کرنے کے لیے اپنے ڈاکٹرز سے ضرور مشورہ کریں اور ان کو فوری طور پر اپنی کیفیت بتائیں تاکہ ڈاکٹر آپ کو صحیح مشورہ دے سکیں